ورڈس ایپ کے اندر یہ پاس کی کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور آپ اسے create کیسے کر سکتے ہیں آج کی صورت میں آپ لوگ کو ڈیٹیل سے سمجھانے والا ہوں اگر آپ ورڈس ایپ کو لاغ اوٹ کرتے ہیں یا پھر نئے موبائل کے اندر ورڈس ایپ کو لوگن کرتے ہیں یا پرانے موبائل کے اندر لوگن کرتے ہیں تو بیسیکلی جب بھی آپ ورڈس ایپ کو لوگن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ورڈ سیپ والے ایک ایس میس میں اوٹی پی سینڈ کرتے ہیں یا پھر یہ لوگ کارل کرتے ہیں اس میں اوٹی پی آپ کو بتاتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ایس میس میں اوٹی پی نہیں آتی یا کارل پر اوٹی پی نہیں آتی اور آپ نے پاس کی کریئٹ کی ہوگی تو آپ بغیر اوٹی پی کے جو ہے وہ پاس کی کے ذریعے ورڈ سیپ کے اندر لوگن کر پائیں گے یہ ورڈ سیپ پاس کی کا فائدہ ہے اب پاس کی کیا ہے آپ نے اپنے موبیل کے اندر جو ہے وہ لاک لگایا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے موبیل کے اندر سب سے پہلے ویٹس ایپ کو اپن کرنا ہے اس کے بعد اوپر آپ نے fair dots پر کلک کرنا ہے settings option پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایکاؤنٹ والاپشن پر کلک کرنا ہے پاس کیولاپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ آ جائیں گے اس کے پر آپ نے create پاس کیولاپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کا ورڈس ایپ کا نمبر ہوگا وہ یہاں پر شو ہو جائے گا اس کے علاوہ جو بھی آپ کا ایمیل ایڈریس ہوگا وہ شو ہو جائے گا جونسا ایمیل ایڈریس دیئے ہوا اسی کے اندر آپ کی پاس کی سٹور ہوتی ہے اگر آپ نے multiple ایمیل لوگن کی ہوئی ہے تو جس ایمیل کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ arrow پر کلک کر کے وہ ایمیل سیلیکٹ کرنے میری multiple ہیں خیر میں اسی کے اندر کرنا چاہ رہا ہوں تو اسی کو رہنے دوں گا تو سیمپل آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر continue پر کلک کرنا اس کے بعد آپ کا جو بھی لاک لگا ہوگا فنگر پرنٹ کا یا فیس لاک لگا ہوئے یا جو pattern لاک ہے وہ آپ نے دینا ہے میرا خیر جو fingerprint والا ہے وہ لگا ہوتا ہے پر میں continue پر کلک کر کے یہ fingerprint والا لاک دے رہتا ہوں جیسے میں نے fingerprint والا لاک دیئے تو یہاں پر آپ اس نے pass کی created تمہاری pass کی جو ہے وہ بن گئی ہے اس کے لئے اگر آپ pass کی کو delete کرنا جاتے ہیں تو delete پر کلک کر کے اب اپنا pass کی یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی pass کی جو ہے بنا سکتے ہیں اور اس کا use کر سکتے ہیں تو ویڈیو شکریہ دے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر دیں تو چینل کسکرائب کر دینا اور ساتھ اول بلکن پیس کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک فیشن آپ کو ملتی رہے